السلام علیکم دوستوں امیدہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سٹیڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف سائنس لیکچر فائف کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک آن وان ہوگا رول آف سوفیز ان سیٹس ان در سپریڈز آف اسلام یعنی کہ سوفی اقلاموں کا اور علماء اقلاموں کا جو پرے صغیر میں جو ان کا پھیل اسلام پھیلانے کا جو ردبہ تھا جو عوامل تھا وہ ہم اس میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہندو مسلم معاشرے کے حساب سے کیا کیا اختلافات ہیں اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے نہیں دیکھا تو آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھیں اور ہم اسے شیئر کریں کہ آپ کو کیا سمجھ میں ہی بات اچھا آپ کے اس سوال کے حساب سے کہ جو سوفی کلاموں کا جو سب سے اہم کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں وہ اس میں جو ان کا کردار کا جو اہم خدمات تھے اس کے حساب کے پاس سوال آ سکتا ہے جیسے اچھا انڈیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو برے صغیر اگر انڈیا آتا ہے تب بھی آپ نہیں لکھنا ہے برے صغیر سب کانٹینٹ آتا ہے تب بھی آپ نے یہی لکھنا ہے اب آغاز کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تعرف کے حساب سے تو سوفیہ کلام سوفیہ کلام کا سب سے اہم جو جبز آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے چچا سے سندھ سے سندھ سے اگر آتا ہے تو یہ پورے کا پورا کہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے میڈل ایس سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اور یورپ سے ہوتا ہوا رہا ہے جارڈن اردن یعنی مصر پھر آپ کا اراک ایران ترکی یہ سارے علاقے جتنے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو پورے کے پورے امان سے ہوتے ہوئے کہاں پر آ رہے ہیں برے صغیر میں اب جہاں پر یہ پورے ٹریول کرتے ہوئے سکولرز اور سوفیز جو اپنا پورا تجربہ کسی کا بیس سال کا کسی کا تیس سال کا وہ تجربہ پورے کا پورا جو علم دین کے حساب سے آ رہا ہے وہ کہاں پہ سپریٹ کیا گیا برے صغیر میں اور وہ سارے کے سارے تہذیبوں کا مین جوز جو سوفیزم کا ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے برے صغیر میں اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو بیان کیا جاتا ہے اچھا اللہ کے کلام سے مراد یہ ہے تہاں لائٹ آف اسلام اچھا اب یہ وہ روشنا سے اسلام ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور اس میں سب سے اہم جو آپ کو پورے کا پورا مین جوز ملتا ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے سندھ کے ایریا میں سندھ سے شروع ہوتا ہے پھر پنجاب اور پنجاب سے پھر کہاں بلوچستان اور بلوچستان سے پھر کے پی کے کے پی سے گلی بلدرستان اب یہ پورے علاقوں میں جو پھیلا ہے وہ یہی یہاں سے شروعات ہوئی ہے مغلوں کے دور میں اچھا مغلوں کے دور میں اگر یہ شروع ہوئی ہے تو یعنی کہ سوفیہ کلاموں کو سب سے زیادہ اہمیت کا عامل دیا جاتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو سوفیوں کے اور علماءوں کے جو کرداروں میں سب سے اہم آتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے عرب سے پھر ایران اور پھر ترکش اب یہ پورا کانسپٹ جو ہے درویشوں کا درویش کا مطلب کیا ہے سوفیزم اب درویش کا مطلب سمپل طریقے سے کیا ہے سپریڈ آف اسلام تھرو دا کلیکٹیف فلوسفی آف اللہ اچھا یعنی کہ پورے کا پورا کانسپٹ جو ہے فلوسفی جو ہے وہ اللہ کے اوپر آتی ہے اور یہی سوفیزم کا کانسپٹ ہے اور درویش جو ہوتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے اب یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگوں کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو اس کے حساب سے ہم لوگ ان چیزوں کو اتنی آرام سے ایکسپٹ نہیں کرتے اتنی آرام سے ایکسپٹ نہیں کرتے جبکہ برے سگیر میں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا مسلمان جب سوفی کلام کہاتا ہے تو وہ جھومے گا ضرور چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اس کی نصم ہے اب یہ نصمہ مطلب کیا ہے یہ وینز میں اب وہ کیسے آگے دیکھتے ہیں اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ چاہے وہ جتنا بھی کونسپٹ رہا ہو یہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں کے جتنے نون مسلم جو تھے وہ انہوں نے کیا ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو اب وہ کیوں کیا کیا ریزنز تھے کیا ایسے عوامل تھے جس کے وجہ سے وہ کون سے ایسے علماء کرام وہ کون سے ایسے صوفی تھے جن کی براہ سے یہاں اسلام اتنی آرام سے پھیلا بھی اور یہاں پہ اتنی آرام سے اسلام کو قبول بھی کیا اس میں پہلا نام آتا ہے کیا شیخ اسماعیل بخاری نام اچھا شیخ اسماعیل بخاری جو ہیں ان کا جو پورا ٹوم ہے جو ان کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پر ہے وہ آپ کے برے سازیر کے خاص طور پر انڈیا میں اب کیونکہ زائیسی بات ہے وہ حصہ جو انڈیا کی طرف نکل گیا ادھر یہ واقع ہے ٹھیک ہے اور لاہور کا جو مین کونسپٹ جو اب آتا ہے پاکستان میں وہ اب یہاں پر موجود ہیں اور ایک ہزار پانچ ایڈی میں اس وقت ان کا یہاں پہ پڑھا ہوا اور ان نے لارج نمبر آف لوگوں کو یہاں پہ اٹریک کیا اپنے صوفیہ کلاموں سے اور اسلام کے لحاظ سے میجر لوگوں کو یہاں پہ کنورٹ کیا ہے یعنی کہ کوئی بھی ہندو یا نون مسلم یا غیر مسلم سے مسلمانوں میں یہ ہیں پہلے پھر ان کے بعد جو آتے ہیں اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو ان کا نام کیا ہے داتا گنج بخش علی حجویری صاحب ان کا تو آپ نے بہت بڑے بڑے صوفے کلاموں کے ناموں میں سب سے اہم نام سنا ہوگا اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ بھی لاہور میں ہی ان کا پورا ایک مزار ہے مقبرا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے اگر ایک سب سے اہم نوٹ کیا تو مغلوں کے دور میں سلطانی مسود کے دور میں انہوں نے سب سے اہم کام کیا تھا اور حجویری صاحب نے بقاعدہ بولا جاتا ہے کہ نوے لاکھ یہ نانمل فگر ہے چھوٹی سی فگر ہے کہ نوے لاکھ جو نان مسلم تھے غیر مسلمان تھے ان کو مسلمان اب یہ نمبر فگر اس وقت تو نہ میں پیدا ہوا تھا نہ لوگ لیکن اتنی بڑی تعداد میں جب آج بھی لوگ ان کے عرص میں جاتے ہیں تو کہینا کہیں تو ان کا کہینا کہیں تو کام ہے کہینا کہیں تو سب سے اہم ان کا کردار ہے اور یہ سارے علم کراموں میں آتے ہیں تو یعنی کہ اللہ سے ان کا کتنا بڑا کنیکشن ہوگا یہ سوچنے علی بات ہے اور ان کے شرائن میں بقائدہ جب ان کا جب پورے کا پورا مقبرہ جب آتا ہے تو زائیسی بات ہے لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ایک ہزار بہتر میں ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھے گا اور لاہور میں ان کا مقبرہ ہے پلیز اچھی طرح یاد رکھے گا آپ سے ام سی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح سے بہت آپ کو بتا رہا ہوں اچھا پھر ان کے بعد آتے ہیں قدبودین بختیار کاکی صاحب ان کا دلی میں مقبرہ ہے اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ بقائدہ بختیار کاکی کا بھی بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے غوری کے پیریڈ میں ان کے مغلوں کے دور میں ان کا یہ نام شمار ہوتا ہے بڑے لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ان کے دور میں بقائدہ ان کی میموری میں قدب منار کا ایک سب سے اہم کانسیپٹ جن کے مقبرے کا کانسیپٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ ان کو بڑے ریسپیکٹبل ہی دیکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بھی کہیں مفکری نے لکھا ہے دس لاکھ کہیں لکھا ہے پندرہ لاکھ اب یہ جو میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ ایک نون مسلم کو مسلم بنا کے دکھائیں کنورٹ کر کے دیکھیں پتا چل جائے گا اسے ایک چھوٹی سی مثال دوں راکٹر زاکر نائک کا ایک بہت بڑا ایک حجوم لگتا ہے اور اس حجوم میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس نام ایک سیپٹ کرتے ہیں تو اب اس کے حساب سے اس دور میں جائیں جس وقت ان کا کام چل رہا تھا تو یہ بہت بڑا ایک نام ہے بڑے بڑے علماءوں کا نام آتا ہے اس لئے آپ کو میں سمجھانی کوشش کر رہا ہوں ان میں سب سے بڑا نام ایک اور آتا ہے شیخ بہاودین ذکریہ کا اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ تو ان کا تو بہت ہی سلطانیت کے وقت میں سب سے اہم کردار رہا ہے اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو اس پہ تو کچھ کارٹون بھی بنے ہیں جس میں اکبر اور بیبل کے حساب سے اس میں بھی علماء کراموں کا ان میں ذکر آتا ہے اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو تو وہ ایک ہزار ایک سو بیاسی اے ڈی میں یعنی اس وقت کے دور میں یہ ان کا ان کا وجود آتا ہے اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو سلطانیت کے دور میں یعنی کہ مغلوں کے دور میں انہوں نے تقریباً کئی مفقرین نے لکھا ہے بیس لاکھ کئی لکھا ہے پچیس لاکھ کئی لکھا ہے سات لاکھ اب یہ جو لاکھوں کے کانسپ میں آتا ہے یعنی کہ ان کے دور میں بھی انہوں نے مسلمان بنائے نہیں نان مسلمز کو مسلمانوں میں کنورٹ کیا اور اپنے کسے کالوں سے کوٹ سے کوٹیشن سے کیا ہے تو بڑی بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ان میں سب سے بڑا نام ایک اور آتا ہے بابا فرید شکر گنج صاحب یہ تو یہ تو بہت مشہور ہیں اور آپ نے کہا بابا فرید کا نام تو بہت ہی زیادہ بہت تقدس اور اس میں کلاموں میں لیا جاتا ہے اور انہیں چار سو سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت کے دور کے حساب سے اور بابا فرید کا اگر آپ دیکھا جائے تو آج بھی ان کے کلام پڑھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اور کیا ان کے الفاظ ہوں گے کیا ان کے کلامات ہوں گے اور ان میں ایک سب سے بڑا نام اگر میرا دیکھا ہے اور اگر سنا ہوں سندھیوں میں بھی ایک نام آتے ہیں بہت بڑے نام آتے ہیں لیکن ان میں کلاموں میں فقیر کا بھی نام آتا ہے 68 میں ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کا شرائن جو ہے وہ یہیں پر ہے پنجاب میں تو پلیز اچھی طرح یاد رکھے گا کیونکہ یہ آپ کو وہ کامن چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے پھر اس کے اب سب سے اہم نام آتا ہے کہ اس کا نظام الدین اولیہ کا اچھا ان کا جو مقبر ہے وہ دلی میں ٹھیک ہے مین دلی کے شرائن میں آتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سکھون کو بھی انہوں نے متاثر کیا ہے ان کا سب سے اہم رہا ہے روحانیت میں ان کا سب سے اہم کردار رہا ہے بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے نون مسلمز نے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہندو نے خاص طور پر شدراز نے اس وقت سب سے زیادہ ان کو اہم کا نام دیا اہمیت کا ایک اظہار دیا کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے اچھا یہ جتنے بھی میں علماؤں کے نام دے رہا ہوں تو ان کا زیادہ تر جو سکولرزم ہیں عالم دین کا وہ قسمیں ہیں حدیث میں اور قرآن میں تو یہ یہ کونسپٹ کو یاد رکھئے گا کہ جب بھی جب بھی سوفیزم کا کونسپٹ آئے گا تو ہولی قرآن اور سننہ کا یہ کونسپٹ ہے صرف ان دو چیزوں کونسپٹ ہے اب ان دو چیزوں کو جنہوں نے پکڑا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے نام آج تک قائم ہیں آج تک قائم ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے ہیں اور ابھی بھی لوگ ان کی ہی سب سے زیادہ اہمیت کو دیتے ہیں لیکن ہاں اہمیت دینی چاہیے ردبہ نہیں ردبہ صرف صرف اللہ اور رسول کا ہے اہمیت دے دیں ہاں اہمیت ہو سکتی ہے کیوں اہمیت میں تو دائی بات ہے ولی بھی آتے ہیں دنیا میں تو ولیوں کا نام میں یہ آتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں اور خواجہ مہدین چشتی نام بہت ہی اہم نام آتا ہے اب نگر دیکھو یہ سمر کند کا نام کا ایک بہت سب سے اہم ہے خواجہ عثمان کے دور میں سب سے زیادہ انہوں نے نون مسلمز کو مسلمان کیا سنسکرٹ سیکھی سنسکرٹ میں پھر ارابک ارابک میں سب سے زیادہ ترکش کے الفاظ انہوں نے دالے پھر اجمیر میں جو ان کا سب سے اہم مقام آتا ہے جہاں پر آج بھی مسلمان بہت زیادہ ان سے انسپائر ہیں ان کے شرائن میں آتے بھی ہیں تو یہ وہ ہیں وہ لوگ جو آج بھی ان کا نام ہے کیونکہ یہ اسی بات ہے رسول اللہ پھر سے رسول اللہ کے ساتھ عطا کی تو اس نے تو پھر سب کچھ ہی پا لیا تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے شاہ ولی اللہ یہ تو اس میں تو کوئی اس میں تو کوئی دھورائے نہیں ہے شاہ ولی اللہ کا نام سب سے اہم سوفی لیڈرز میں سے آتا ہے سترہ سال کی عمر میں بقائدہ شیخ بن چکے تھے مدرسہ رحمیہ کے اٹھاروی صدی کے سب سے اہم علماء میں سے گزرے ہیں بیٹل آف پانی پتھ میں سب سے زیادہ ان کا اہم قدارہ اگوان لیڈروں کے ساتھ ٹھیک ہے اور گریٹ ٹیچر بھی رہے ہیں بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی سب سے اہم کتابوں میں دو کتابیں آتی ہیں تفسیر آتی ہے ٹھیک ہے اور ایکس جنیسز آتی ہے ٹھیک ہے نا تو فقہ ایک پورا اسلامی جروسپرودنس کا کونسپٹ آتا ہے اور ایک ایکس جنیسز کا کونسپٹ تفسیر کا قرآن کی پوری تفسیر کا تو شاہ ولی کا کردار بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے برے صغیر میں کیونکہ ان میں آج بھی سب سے دھرتے کون ہے مہاراجاز مراشت جو آپ سمجھ گئوں گے اس وقت کے حساب سے اس وقت کے مسلمان اور آج کے مسلمان آپ نے اگر نوٹ کر آؤ سب سے اہم لال شہباز کلندر آیا ہے لال شہباز کلندر کا تو صوفیوں میں سب سے اہم کردار آتا ہے ان کا مقبر آپ کو پتا ہے سندھ میں ہے لڑکانہ میں اور سب سے اگر آپ نے اگر نوٹ کر آؤ سب سے اہم ان کا جو چلتا ہے سندھیوں میں وہ سب سے اہم اور کس کا چلتا ہے شادرتی بڑھائی کا جن کے بعد سب سے اہم ہے اور پھر سچل سرمست یہ تین کا سب سے اہم کردار رہا ہے سندھ کے حساب سے اگر آپ نے نوٹ کر آؤ تو پہلے تو لال شہباز کلندر ہیں پھر آپ کے پاس ہے سچل سرمست چیکے نا اچھا سچل سرمست کا جو کونسپٹ رہا ہے وہ مست کلندر پھر رہا ہے تو مست کلندر سے مراد یہاں پہ ناچنا نہیں ہے یہاں پہ جھومنا ہے جب آپ کو کوئی جشن ہوتا ہے اور اللہ کی ودانیت آپ کا ایک نزول ہوتا ہے تو اندر سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اسی کو ہم جھومنا بولتے ہیں تو پلیز اچھی طرح یاد رکھئے گا ناچنا نہیں ہے اسلام میں اسلام میں ناچنے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے سب حرام ہے وہ مدھوشی ہے اور اسی کے حساب سے ناچنا حرام ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سچل سرمست کا اور ان کا جو مین سندھیوں کے سچل سرمست میں جو ایک ان کا جو اسٹرومنٹ آتا ہے وہ ایک تارہ آتا ہے اور ایک تار کا ملہب ہے ایک تار وہ ایک تار جو ڈم ڈم بچتا ہے وہ بچتا نہیں ہے وہ جھوم اب وہ ایک سمجھانا آج کے دور میں سر پیٹنے والی بات ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کو بھلا دیا ختم کر دیا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ایک ہے شعبد لطیب بٹائی آکر آپ نے نوٹ کرو شعبد لطیب بٹائی کا سب سے اہم کونسپٹ آتا ہے شعبد لطیب بٹائی جن کو ہم لا لطیب بھی بولتے ہیں چیک ہے نا اور یہ سب سے زیادہ میوزیشن موسیقی میں اچھا موسیقی کے حساب سے کس میں قوالی میں اور قوالی کے حساب سے کس میں صوفیزم میں اچھا آپ بچے پوچھتے ہیں کہ قوالی بھی کیا حرام ہے اب قوالی اگر حرام اگر ہوتی سوچنے لی بات ہے تو اس میں ناچنا ہوتا ناچنے کا کونسپٹ ہوتا تو ناچنے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے جہاں ناچنے کا آگیا مدھوشی کا کونسپٹ آگیا وہ تو حرام ہو گئی اور جہاں جھومنے کا کونسپٹ آگیا وہ تو جشن میں تو ہر کوئی جھومتا ہے تو یہ کونسپچل ہے لیکن حیرانی کی بات ہے بہت زیادہ ہی پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ہارمونیم میں صرف دو تار ہوتے ہیں اس میں بجاتے وقت لوگوں کو لگتا ہے کہ برم برم بج رہا ہے لیکن نیند نہیں آتی میں نے یہ نوٹ کیا ہے بندہ جاگ جاتا ہے تبلہ تبلہ کوالیاں بچتا ہے تبلہ تبلہ میں تبلہ جیسے آپ ڈیس بجاتے ہیں ویسے تو وہ بیٹ نہیں ہے اگر پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں اس لئے تو ہمارا مسئلہ ترہی ہے ہم گٹار کے کونسپ میں نکل گئے ہیں مدھوشی جائیے جہاں مدھوشی ہوگی وہاں لوگ مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے ہاں اچنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ جس میں مدھوشی نہیں ہوتی اس میں ہم جھومنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کونسپٹ ہے ایک مثال دے رہا ہوں سمپل سا ڈفلی ڈفلی بھی ایک مثال میں آتی ہے اور شاب دیتی بٹھائی ہے کونسپٹ میں سب سے مین ڈفلی آتی ہے لیکن بتا ہی نہیں ہے لوگوں کو تو کیا کریں اچھا تو 1689 میں ان کا انتقال یہ پیدا ہوئے تھے ساری معذرت 1689 میں یہ پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے 1752 یعنی کہ 1752 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کا گلام شاہ کھولوڑوں نے ان کا بقائدہ شرائن ان کا مقبرہ بلڈ کروایا ہے اور ان کا عرز بھی ہوتا ہے سیمر شریف میں تو یہ ایک بڑی بات ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سندھیوں میں تین کا کونسپٹ بڑا اہم ہے ایک لال شہباز کلندر کا شاب دیتی بٹھائی کا اور سچل سرمست کا اچھا سب سے اہم جو ایک اور آتے ہیں مجدد الف ثانی آتے ہیں اچھا مجدد الف ثانی کا بھی سب سے اہم رہا ہے اکبر کے دور میں دین الہی کا کونسپٹ تھا اور دین الہی کونسپٹ میں وہ کونسپٹ دین سے متعلق تھا نہ کہ مغلوں کے کونسپٹ میں کہ اس کو الٹا گڑ دیا ہے انڈینز آخر کیا کریں الٹا گڑ دیتے ہیں چیز کو اصل دین الہی کا جو کونسپٹ ہے وہ اللہ سے جھوڑنے کا کونسپٹ تھا جو مجدد الف ثانی نے بیان کہتا اکبر کے دور میں اکبر کا concept نہیں تھا کہ وہ الہی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ تو ہم نے history کو پورا change کر دیو دینِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک کا رواج ہے پوری دنیا میں یہ concept دینے والے کون تھے مجدد الفثانی ٹھیک ہے تو یہ وہ concept تھا اس concept کو اس سے لگے جائے گا کہ اکبر چاہتا تھا کہ وہ ایک بن گیا ہے فرانیت والی نہیں ایسا کوئی نہیں اکبر کی انچا سا حکومت ہی نہیں ہوتی اگر ایسا concept ہوتا تو یہ پھر اتنا بڑا concept چلتا ہی نہیں تو یہ ایسا تھا ہی نہیں concept میں ایسا تھا نہیں وہ انڈینز اور انگریزوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے لے گئے ایسا کوئی concept نہیں تھا تو پلیز یہ دھیان رکھے گا اور اسلام میں بقاعدہ یہ یاد رکھے گا کہ اسی چیز کے concept کو جب مجدد الفثانی نے پیش کیا تو بہت سارے لوگ متاثر ہوئے کیونکہ یاد رکھے گا اسلام میں justice اور equality کا main concept تھا اور یہاں پر بھرے صغیر میں یہی دو concept ختم تھے انصاف کا اور مسابات کا concept ختم تھا اسی وجہ سے ہی علماء کراموں کو اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی اور مجدد الفثانی کا بھی اس میں اہم کردار آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہی جو ہمارا پانچپا لیکچر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اور کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں آگئی فرم تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں کومنٹ کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان لوگوں ان بچوں تک پہنچا ہے جن کو ان کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ